سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یہ زیاد ابن ابی کا خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں پانچویں لائن میں ثم اطرقو وراءکم کنوسا فی مکان سر ریبی یہاں تک ہو گیا ہے چھٹی لائن سے آج ہوگا حرام علی الطعام والشراب حتی اسوویہا بالارض حدمن و احراقا ثم اطرقو وراءکم یعنی پھر وہ بدمعاش اور مجرم تمہاری آڑ اور سہارہ لے کر چھپ گئے کنوسا مو چھپا لیا فی مکان سر ریبی شک کے مقامات میں شک کے اڈوں میں حرام علی الطعام والشراب حتی اسوویہا بالارض میرے اوپر حرام ہے کھانا اور پینا یہاں تک کہ میں ان اڈوں کو زمی دوز کر دوں ان کو برابر کر دوں زمین سے ملا دوں اسوویہا بالارض حدمن و احراقا منہدم کر کے اور جلا کر حدمن کو آپ مفعول مطلق کا اعراب دے سکتے ہیں حدمن و احراقا کو کیونکہ اسوویہا تسویتا کے معنی میں ہے کہ بلکل برابر کر دوں اسوویہا تسویتا یا پھر اہدیمہا کو محضوف مان لیں گے اہدیمہا حدمن و احرقہا احراقا انی رأیت آخر ہاذا الامری لا يصلح الا بما صلح به اولوہ صلح يصلح صلاحا درست ہونا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس امر کا آخری دور یعنی مسلمانوں کا آخری دور اور ان کا بعد کا معاشرہ لا يصلح ہو درست نہیں ہو سکتا صدر نہیں سکتا مگر بیما اسی طریقے سے صلحا بھی جس طریقے سے اس امر کا پہلا زمانہ صدرہ تھا مطلب مسلمانوں کا پہلا زمانہ پہلی قرن صحابہ اکرام کی صدی سے جو اصلاح ہوئی تھی اسی طریقے سے بعد میں بھی اصلاح ہو سکتی ہے لین فی غیر ضعف وہ طریقہ کیا ہے کہ نرمی اختیار کی جائے لیکن کمزوری کے بغیر وشدت فی غیر عنف سختی کی جائے لیکن زیادتی اور سنگدلی کے بغیر عنف زیادتی کرنا اور سختی میں تجاوز کرنے کے لئے آیا ہے وَإِنِّي لَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَآخُذَنَّ الْوَلِيَّ بِالْمَوْلَى اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی لَآخُذَنَّ لامتاقید کا قسم کی وجہ سے ہے جواب قسم ہونے کی وجہ سے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ضرور وَلِي کو پکڑوں گا بِالْمَوْلَى اس کے مولا کے گناہ کی وجہ سے وَلِي جو ولایت میں ہے مولا جس کی ولایت میں ہے جیسے چچا اس کا بھتیجہ وَلِي ہے اور چچا مولا ہے آقا مولا ہے اور وَلِي آقا وَلِي ہے اور مولا غلام ہے چچا وَلِي ہے اور بھتیجہ مولا ہے تو اگر بھتیجہ گناہ کرے گا ولی کو پکڑوں گا چچا کو وَلْمُقِيمَ بِالزَاعِن اور مقیم کو پکڑوں گا مسافر کی وجہ سے زَعَنَ يَزْعَنُ زَعْنًا سفر کرنا اور اقامہ حضر میں رہنا قرآن میں ہے يَوْمَ وَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ تو مقیم کی گرفت کروں گا مسافر کی وجہ سے مہمان نے گناہ کیا تو جو میزبان ہے اس کو پکڑوں گا کہ تمہارے مہمان سے یہ غلطی کیوں ہوئی نے کیوں نہیں روکا وَالْمُطِعَ بِالْعَاصِ اور گناہگار کی وجہ سے فرما بردار اور مُطِع کی گرفت کروں گا کہ تمہارا رشتہ دار تھا تمہارا بیٹا تھا تم نے گناہ نہیں کیا لیکن اس کو کیوں نہیں روکا وَالصَّحِيحَ بِالسَّقِيمِ اور تندرست کی گرفت کروں گا بیمار کی وجہ سے یعنی اخلاقی بیمار کی وجہ سے جو صحیح سالم ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں اس کو پکڑوں گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کو کیوں نہیں روکا یہ دھمکی کا انداز ہے ایک سیاستدہ اور مدبر کا یہ انداز اختیار کیا ہے تاکہ لوگ عذر نہ کریں اور سترک رہیں حَتَّى يَلْقَ الرَّجُلُ أَخَاؤُ میں ایسی سختی کروں گا کہ آدمی اپنے بھائی سے ملے گا تو کہے گا اُن جو سَعْدٌ فَقَدْ هَلَكَ سُعَيْدٌ کہ سَعْد تم بچو نجات حاصل کرلو کیونکہ سعید تو ہلاک ہو گیا یعنی ہر شخص دوسرے کو ڈرائے گا اَوْ تَسْتَقِيمَ قَنَاتُكُمْ اور میں سختی جاری رکھوں گا یہاں تک کہ تمہارا بانس سیدھا ہو جائے گا اور تم بانس سیدھا ہونا کی نایا ہے حالت درست ہونوں سے حالت تمہاری حالت درست ہو جائے گی تَسْتَقِيمَ قَنَاتُكُمْ قَنَاتٌ بانس کو کہتے ہیں نیزے کو تمہارا نیزہ درست ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا مطلب جو لکڑی ٹیڑی ہے وہ سیدھی ہو جائے گی یعنی حالت درست ہو جائے گی اَوْ تَسْتَقِيمَ مَنْ جُمْ مِحْزُوفِ ہے وہ اس لیے کہ یہ الَاَنْ کے معنے میں ہے یعنی اَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَقُومُ بِالشِّدَّتِ اِلَىٰ أَنْ تَسْتَقِيمَ قَنَاتُكُمْ جب تک تمہاری حالت درست نہیں ہوگی میں یہ سختی جاری رکھوں گا اِنَّا كِذْبَةَ الْأَمِيرِ بَلْقَاءُ مَشْهُورَةٌ امیر کا جھونٹ بلقاؤ ممتاز اور واضح ہو جاتا ہے ابلق کی مونس بلقا جس میں سفید اور کالا رنگ ہوتا ہے اس کو ابلق کہتے ہیں تو وہ الگ ہی ممتاز ہوتا ہے وہ جانور جس میں کچھ حصہ کالا اور کچھ سفید ہو تو یہاں ممتازت ان کے معنی میں واضحت یعنی اگر امیر جھونٹ بولے تو چھپتا نہیں ہے وہ مشہورت وہ سب میں پھیل جاتا ہے فَإِذَا تَعَلَّقْتُمْ عَلَيَّ بِكِذْبَتٍ فَإِذَا تَعَلَّقْتُمْ عَلَيَّ بِكِذْبَتٍ تو جب تم میرے اوپر کوئی جھونٹ پکلو تَعَلَّقْتُمْ یعنی تمسکتم یعنی اخذتم عَلَيَّ كِذْبًا تم کوئی جھونٹ پر متلہ ہو جاؤ میرے اوپر میرے خلاف یعنی میں نے جھونٹ بولا ہے اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے فَقَدْ حَلَّتْ لَكُمْ مَعْصِيَتِ تو پھر تمہرے لئے میری نافرمانی کرنا جائز ہو جائے گا کیونکہ فَإِذَا سَمِعْتُمُوهَا مِنِّي فَغْتَمِزُوهَا فِيَّ تو جب تم جھونٹ سنو میری جانب سے فَغْتَمِزُوهَا تو اس پر نقد کرنا میرے سلسلے میں یعنی خاموش نہ رہنا غَمَزَا وَرِغْتَمَزَا تَنز کرنا نقد کرنا اعتراض کرنا اِنَّنِي أَغْمِزُ فِيْكَا اخلاقاً کثیرتاً مجھے آپ کے بہت سارے اخلاق پر کلام ہے اور عیب میں ان میں سمجھتا ہوں مَغْمِز قابلِ تَنقید چیز کو کہتے ہیں مَغَامِز وَعْلَمُوا أَنَّ عِنْدِي أَمْثَالَهَا اور جب ایک جھونٹ پکڑ لو تو سمجھ لینا کہ میرے پاس اور بھی جھونٹ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں مَنْ نُقِبَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ فَأَنَضَامِنٌ لِمَا ذَهَبَ مِن مَالِهِ تم میں سے جس شخص پر نقبزنی کی جائے یعنی اس کے گھر کی دیوار میں سراغ کر کے چوری کی جائے نقب علیہی نقبزنی کرنا فَأَنَضَامِنٌ تو میں زمانت لیتا ہوں اس مال کی لِمَا ذَهَبَ جو اس کا برباد ہو گیا ہے اور جو چلا گیا ہے اس کے مال میں سے میں اس کو بھروں گا اگر کوئی نقبزنی کرے گا اور چورا لے جائے گا کسی شخص کا مال تو میں اس کی زمانت لیتا ہوں میں اس کی تلافی کروں گا فَأَيَّا يَوَدَلَجَلْ لَيْلِ تو تم بچنا گریز کرنا رات میں گھومنے پھرنے اور بدمعاشی کرنے سے دَلَجَلْ لَيْلِ یعنی اَسَّيْرَ بِاللَّهِ اَدْلَجَا وَدْدَلَجَا اس کے مائنے رات میں چلنا فَإِنِّي لَا اُوتَا بِمُدْلِجٍ إِلَّا سَفَقْتُ دَمَهُ کیونکہ میں اب راتوں میں گھومنے پھرنے بند کروں گا کیونکہ رات میں بڑے جرائم ہو رہے ہیں اگر جرم ہوگا کسی کا نقصان ہوگا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں لیکن جرم کو ختم کروں گا لَا اُوتَا میرے پاس نہیں لائے جائے گا بے مدلجٍ کوئی رات میں بدماشی کرنے والا شخص اور چلنے فرنے اور آوارہ گردی کرنے والا شخص عدل جامنے رات میں چلنا مدلج رات میں چلنے والا لَا اُوتَا میرے پاس نہیں لائے جائے گا إِلَّا سَفَقْتُ دَمَهُ مگر میں اس کا خون بہا دوں گا یعنی اس کو قتل کر دوں گا اس کی گردن اڑا دوں گا وَقَدْ أَجَّلْتُكُمْ فِي ذَلِكَا مَنَيْنَيْتُمْهِ مُحْلَتْ دے دی ہے اس سلسلے میں اَجَّلَ يُعَجِّلُمَنِ مُحْلَتْ دَيْنَا اَخَّرَ يُعَخِّرُ بِمِقْدَارِ اتنی مِقْدَار میں اتنی مُحْلَتْ دے دی ہے مَا يَأْتِ الْخَبَرُ الْكُوفَةَ وَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ کہ خبر کوفہ جا کر تمہارے پاس واپس لوٹ آئے مطلب خبر جائے گی تو کوئی قاسد لے کر جائے گا تو وہ قاسد خبر کوفہ لے جائے اور پھر واپس وہ قاسد آ جائے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے اس کے بعد سے میں یہ کارروائی شروع کروں گا یہاں سے کوفہ تک سب جگہ اعلان ہو جائے گا وَإِيَّا يَا وَدَعْوَ الْجَاہِلِيَتِ اور تم لوگ بچنا میرے سامنے جاہلیت کا دعویٰ کرنے سے اِيَّا كُمْ وَدَعْوَ الْجَاہِلِيَا یہ بھی صحیح ہے کہ جاہلیت کا دعویٰ کرنے سے بجنا اور اِيَّا يَا وَدَعْوَ الْجَاہِلِيَا بھی صحیح ہے یعنی میرے سامنے جاہلیت کا دعویٰ نہ کرنا تم اپنے آپ کو بچنا جاہلیت کا دعوہ کرنے سے ایاکم و دعوال جاہلیہ اور مجھے محفوظ رکھنا جاہلیت کا دعوہ کرنے سے کیونکہ مجھے معلوم ہوگا تو پھر میں کارروائی کروں گا تو میرے سامنے یہ نہ کیا جائے اور ایاکم یعنی تم اور جاہلیت کا دعوہ دونوں دور رہیں ایایا و دعوال جاہلیہ مجھے اس سے دور رکھنا ورنہ تو پھر خیر نہیں ہے کیونکہ میں جب کسی کو پاؤں گا کہ وہ جاہلیت کا دعویٰ کر رہا ہے اِلَّا قَطَعْتُ لِسَانُ اس کی زبان کاٹ دوں گا وَقَدْ اَحْدَثْتُمْ اَحْدَاثًا لَمْ تَكُنْ اور تم نے ایسے گناہ ایجاد کر لی ہیں جو پہلے نہیں تھے حدث نئے نئے گناہ احدثہ نئے ایجاد کرنا احدثتم ایوہ الناس اشیاء کثیرتا تم نے نئے نئے چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو پہلے نہیں تھی وَقَدْ اَحْدَثْنَا لِكُلِّ ذَنْبٍ عُقُوبَتًا ہم نے بھی ہر گناہ کے لیے نئے سزا ایجاد کر لی ہے فَمَنْ اَغْرَقَ قَوْمًا اَغْرَقْنَاهُ جو کسی قوم کو ڈبوئے گا ہم اس کو ڈبو دیں گے وَمَنْ اَحْرَقَ قَوْمًا اَحْرَقْنَاهُ جو کسی قوم کو جلائے گا ہم اس کو جلا دیں گے وَمَنْ نَقَبَ بَيْتًا نَقَبْنَا عَنْ قَلْبِهِ جو کسی گھر میں نقب زنی کرے گا دیوار میں سراخ کر کے چوری کرے گا تو ہم اس کے پیٹ میں نقب لگا کر اس کا دل نکال لیں گے نَقَبْنَا عَنْ قَلْبِهِ اس کا دل نکال لیں گے پیٹ چیر کے وَمَنْ نَبَشَ قَبْرًا جو قبر کھود کر چوری کرے گا جو قبر چور ہوتے ہیں کفن چور ان کو نباش کرتے ہیں نَبَشَ مَنْ اَخْوْدْنَا جو قبر کھودے گا دَفَنَّاهُ فِيهِ حَيَّن ہم اس میں اس کو زندہ دفن کر دیں گے فَقُفُوا عَنِّي عَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ تو تم اس سے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو روکنا اَكُفَّ عَنْكُمْ يَدِي وَلِسَانِي میں تم سے اپنا ہاتھ اور اپنی زبان روکوں گا کفنے رکنا بھی ہوتا ہے روکنا بھی ہوتا ہے یہاں روکنے کے معنی میں اَيْدِيَكُمْ مَفْعُول بھی ہے وَلَا تَظْهَرُ مِنْ أَحَدِكُمْ رِيبَةٌ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ عَامَّتُكُمْ اِلَّا ذَرَبْتُ عُنُقَهُ اور تم میں سے کسی کی طرف سے کوئی شک والی بات ظاہر ہوگی نہیں ظاہر ہوگی الا سے اس کی نفی ہو جائے گی اس لیے ہم نفی کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں جب بھی کسی کی طرف سے شک والی بات ظاہر ہوگی اس کے برخلاف جس حالت پر کے عوام رہتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات ظاہر ہوگی تو اس کی گردن اڑا دوں گا اللہ کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اللہ کا ترجمہ ختم کر دیا نہیں ظاہر ہوگی مگر گردن اڑا دوں گا مطلب جب بھی ظاہر ہوگی تو گردن اڑا دوں گا جیسے مَنْ اَتَانَا اَقْرَمْنَا هُو لَا يَأْتِينَا أَحَدٌ اِلَّا اَقْرَمْنَا هُو مگر اکرام کریں گے مطلب جو بھی آئے گا اس کا اکرام کریں گے وَقَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَا قَوْمٍ اِحَن اِحْنَتٌ اِحْنَتٌ کی جمع اِحْن جیسے فرقتن کی جمع فرق ایسے ہی اِحْنَتٌ کی جمع اِحْن اس کے معنی کین ہے دغینا میرے اور کچھ لوگوں کے درمیان کچھ کینے تھے رنجشے تھی فَجَعَلْتُ ذَٰلِكَ دَبْرَ اُذُنِي وَتَحْتَ قَدَمِي میں نے ان تمام کینوں اور دشمنیوں کو اپنے کان کے پیچھے اور قدم کے نیچے بنا دیا ہے یعنی اس کو پامال کر دیا اس کو بھول گیا ہوں رنجشوں کو اس کو دبرا اذنی پڑھیں گے دو بورا نہیں دبرا میں نے خلفہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لغت میں یہ ہے یقالو جَعَلْتُ قَلَامَهُ دَبْرَ اُذُنِي یہ پیلے رنگ میں آپ کو نظر آرہا ہوگا جَعَلْمْ اَعْبَابِهِ میں اس کی پروانی کروں گا دبرا اذنی وَلَمْ اَلْتَفِتْ اِلَهِ میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا میں نے اس کی بات کان کے پیچھے ڈال دی ہے دبرا یہاں پڑھا جائے گا دو بور کے معنی بھی بات کے آتے ہیں لیکن دبرا خلفہ کے معنی میں تو اس کو دبرا پڑھیں گے اِلَّا جَعَلْتُ ذَلِكَ دَبْرَ اُذُنِي میں نے وہ دشمنیہ پسے پشت اور پامال کر دی ہیں پسے پشت کر دی ہیں یعنی بھول گیا ہوں کو اِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّا أَحَدَكُمْ قَدْ قَتَلَهُ السِّلُّ مِنْ بُغْضِ لَمْ أَكْشِفْ لَهُ قِنَاعًا اگر مجھے معلوم ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے قَدْ قَتَلَهُ السِّلُّ کہ اس کو بیماری کھائے جا رہی ہے میرے بغض کی سل بیماری کو کہتے ہیں ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے تپیدق اردو میں کہتے ہیں کیونکہ وہ اندر ہوتی ہے اس لئے یہاں بغض کو ٹی بی کی بیماری کہا کیونکہ وہ اندرونی بغض ہوتا ہے تو مطلب اگر مجھے معلوم ہوگا کہ کوئی شخص من سے بغض رکھتا ہے اور اس بغض کی بیماری میں مبتلا ہے اور یہ بیماری اس کو کھائے جا رہی ہے قَدْ قَتَلَهُ السِّلُّ کہ تم میں سے کسی آدمی کو میرے بغض کی بیماری خبیث بیماری ٹی بی میرے بغض کی ٹی بی اس کو کھائے جا رہی ہے لَمْ أَكْشِفْ لَهُ قِنَاعًا تو میں اس کا پردہ نہیں کھولوں گا کشفہ منے کھولنا قِنَاع منے پردہ وَلَمْ أَحْتِقْ لَهُ سِتْرًا اس کے معنی میں ہوئی ہے اس کا حجاب میں نہیں پھاڑوں گا مطلب میں پوشیدہ رہے گی اس کی بیماری اندر ہی اندر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرا دشمن ہے میں اس کو دشمن نہیں سمجھوں گا چھپا کر رکھے ہو حَتَّى يُبْدِيَ لِي صَفْحَتَهُ یہاں تک کہ وہ اپنا چہرہ میرے سامنے ظاہر کر دے مطلب دشمنی کھلم کھلا واضح کر دے تو پھر میں پکڑ لوں گا یہ اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں عَبْدَ صَفْحَتَهُ مطلب معاملہ واضح کر دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے معاملہ واضح کر دیا عَبْدَ صَفْحَتَهُ دیکھئے یہ ہے عَبْدَ صَفْحَتَهُ کَاشَفَهُ بِسِّر راز کھول دیا تو اس کے لیے آتا ہے عَبْدَ صَفْحَتَهُ تو یہاں تک کہ وہ راز کھول دے گا تب پھر اندر کی بیماری ظاہر کر دے گا تب میں اس کی پکڑ کروں گا ورنہ میں اس کی پکڑ نہیں کروں گا حَتَّهُ عَبْدِ عَلِ صَفْحَتَهُ صَفْحَا کے اصل معنی چہرے کے آتے ہیں رخصار کے فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ أُنَاظِرُ پھر اگر وہ ظاہر کر دے گا اپنی مخالفت اور دشمنی پھر میں اس کو محلت نہیں دوں گا ناظرہ محلت دینا انظرہ محلت دینا فَاسْتَعْنِفُ اُمُورَكُمْ تو اے لوگوں میں دشمنیوں کو بھول گیا ہوں نئے سرے سے اپنے حالات کو پھر سے اپنے امور کو مرتب کرو استعنافہ مطلب نئے سرے سے آغاز کرنا يَنْبَغِي أَنَّاسْتَعْنِفَ حَيَاتَنَا ہمیں اپنی زندگی کی تجدید کرنا چاہیے نئے سرے سے پھر جینا چاہیے اس کو کہتے ہیں استعنافہ استعنفو مطلب پرانی زندگی بھول جاؤ پرانے معاملات بھول جاؤ نئے سرے سے عمل کرو وَأَعِينُوا عَلَيَّ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے آپ کی مدد کرو میرے خلاف مطلب مجھے موقع نہ دو کہ میں تمہارے اوپر کارروائی کروں فَرُبَّ مُبْتَئِسٍ بِقُدُومِنَا سَيُسَرُّ بِقُدُومِنَا کا تعلق سَيُسَرُّ سے ہے بہت سارے غمزدہ ہوں گے ابتأسَ يَبْتَئِسُ کا فعل ہے مُبْتَئِسٌ بُؤْس سے بنا ہے غم اور ابتأسا مانے غمزدہ ہونا بہت سارے غمزدہ حزین سَيُسَرُّ بِقُدُومِنَا ہمارے آنے سے اور ہمارے امیر بننے سے وہ خوش ہوں گے کہ اب آ گیا ہے بہت فیصلہ کرنے والا امیر اب برائیاں ختم ہو جائیں ہیں تو جو نیک لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے اس کے کہنے کے مطابق وہ ہمارے آنے سے خوش ہوں گے کہ اب بدماشوں کا صفایہ ہوگا فَرُبَّ مُبْتَئِسٍ بِقُدُومِنَا سَيُسَرُّ وَمَسْرُورِن یہ مُبْتَئِسٍ پر عطف ہے اَيْرُبَّ مَسْرُورِن بِقُدُومِنَا سَيَبْتَئِسُ اور بہت سارے خوش لوگ ہوں گے جو ہمارے آنے سے ناراض ہوں گے بدماش لوگ ناراض ہوں گے پہلے خوش تھے کہ ان کو موقع مل رہا تھا اب وہ ناراض ہوں گے کہ اب ہماری شامت آگئی ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اِنَّا قَدْ اَصْبَحْنَا لَكُمْ سَاسَتًا اے لوگوں ہم تمہارے سیاست دا اور تمہارے مدبر بن گئے ہیں سائس کی جمع ساستن ساسا یسوس مطلب منتظم ہونا یسوس الامور امور کا انتظام کرنا اسی سے سیاست بنا ہے تو ساسا یسوس مطلب منتظم کرنا سائس کی جمع ساستن جیسے قائد کی جمع قادتن قاد یقود سے قائد اس کی جمع قادتن اور اسی ہی آگئے وعنکم زادتن زاد یزود زودن اس کا فاعل زائد اس کی جمع زادتن قائد قادتن سائسن ساستن اور ہم تمہارے مدافع اور تمہارا دفاع کرنے والے ہو گئے ہیں اب ہم تمہارے تمہاری حفاظت کریں گے تمہارے محافظ ہو گئے ہیں زادہ عنہ منہ حفاظت کرنا دفاع کرنا نسوسکم بسلطان اللہ 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 ہم تمہارے معاملات کا انتظام کریں گے اللہ کے اقتدار سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وَنَزُودُ عَنْكُمْ اور ہم تمہیں تحفظ دیں گے تمہارا دفاع کریں گے بے فَيْئِ اللَّهِ اللَّذِي خَوَّلَنَا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال سے فَيْمَنِ مَال اللَّذِي خَوَّلَنَا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اعطانہی کے معنی میں خَوَّلَنَا ہے اس کا ایک مفعول محضوف ہے خَوَّلَنَا اِيَّاهُ اعطانا اِيَّاهُ دو مفعول آتے ہیں فَلَكُمْ فَلَنَا عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَاعَةُ فِيْمَا اَحْبَبْنَا تو ہمارا تم پر حق کیا ہے سمع و طاعت کا ہے سنو ہماری بات اور اطاعت کرو فِيْمَا احْبَبْنَا جو ہم چاہیں اس میں وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَدْلُ فِيْمَا وُلِّيْنَا اور تمہارا ہمارے اوپر حق بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ عدل و انصاف کریں فِيْمَا وُلِّيْنَا ان معاملات میں جن کے ذمہ دار ہم ہوئے ہیں فَاسْتَوْجِبُوا عَدْلَنَا وَفَيْئَنَا تو تم ہمارے عدل کو واجب کر لو اور ہمارے مال کو عطایا کو واجب کر لو بِمُنَاسَحَتِكُمْ لَنَا خیر خواہی کر کے یعنی ہماری خیر خواہی کرو ہم عدل کریں گے اور تمہیں داد و دہش سے نوازیں گے وَأَيْمُ اللَّهُ اور اللہ کی قسم اِنَّ لِي فِيْكُمْ لَسَرْعَا سَرِعِ کی جمع سرعہ سرعہ میں نے پچھارنا سرعہ میں نے جس کو پچھارا گیا ہو قطالہ کے معنی میں ہے یعنی زمین پر گرا دیا مار دیا تو سری قطیل اور سرعہ قطلا تمہارے درمیان میرے مقتولین ہیں جو میرے ہاتھ سے اب صاف ہونے والے ہیں بہت سارے فَلْيَحْضَرْ كُلُّمْ مِنْكُمْ تو تم میں سے ہر شخص سترک رہے ہوشیار رہے حضیرا يحضرو حضورا اَنْ يَكُونَ مِنْ سَرْعَا کہ وہ میرے ہاتھ سے قطل ہو اور میرے مقتولین میں سے ہو یہ بہرحال وہ مدبر تھا اس نے تقریر کی اور سب کو ڈرا دیا بدماشوں ہوگا اسے ہوگا اسے ہوگا اسے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ٱلا مِنْ ٱلا مِنْ ٱلے مِنْ موسیقی